ہیلو دوستو میں سبھم سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آل ٹیک یوٹیوب چین میں اور میں آج لے کے آگے ہوں گیمنگ نیوز کا برینڈ نیو اپیسوڈ یعنی کی گیمنگ نیوز ہیشٹیک فور سو اگر آپ گیمنگ نیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے گا کیونکہ آج بھی میرے پاس بہت سارے اپریٹس ہیں جیسے کی دوستو جیو نے انویسٹ کی ہے گیمنگ کے اندر 162 کرون روپیز کیا یہ جھوٹی بات لگتی ہے آپ لوگوں کو اس ایک ساتھ میں جی ٹی سیکس کے ریگارڈنگ اپڈیٹس ہے اور اس بار تو اوفیسیل سورس سے نکل کے آیا ہے اور اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں پب جی موبائل کے بارے میں یا پھر فوجی گیم کے بارے میں تو بھائی بھر بھرک انفارمیسن ملنے والی ہے تو چلی اس ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو چلی دوستو اس نیوز کے سلسلے کو شٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ بات کرتے ہیں پہلی نیوز سے وہ نکل کے آ رہی ہے فوجی گیم کے ریگارڈنگ فائنلی فوجی گیم پری ریشٹر کے لیے آ چکا ہے پلیشٹر کے اوپر یعنی کہ اب آپ لوگ پلیشٹر اپلیکیسن کے اوپر جا کے ریشٹر کر سکتے ہیں جیسے ہی لانچ ہوگا آپ کو نوٹفیکیسن آ جائے گی یہ کوئی نیا نیوز تو ہے نہیں کافی ٹائم پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا ان فیکٹ ویڈن ٹونٹی فور آورز کے اندر ون میلین سے زیادہ لوگ نے ریشٹر کر لیا تھا یہ انڈیا کا اپنا خود کا ریکارڈ ہے گیم کے اندر ہمیں سکرین سوٹ کے بارے میں بھی کافی زیادہ انفارمیسن ملتی ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو کیسی گرافکس ملنے والی ہے گیم کے اندر ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ کافی اچھا دکھائے گیا ہے اور بہت ساری ڈیٹیلز پتہ چلتی ہے گیم کیسا ہونے والا ہے یہاں پہ مایکرو ٹرانچیکسن ہوں گے اور جو کریکٹرز ہیں ان کے جو ویپنز ہیں کیسی ہوں گی گنز کے بجائے یہاں پہ آپ کو الگ طرح کے ویپنز دیکھنے کے لیے ملیں گی حالانکہ ابھی کچھ بھی کہنا کافی زیادہ ارلی ہوگا بہت ہی لمیٹیڈ ایمیجز ہمیں دکھائے گیا ہے تو چلیے دوستو اسے کے ساتھ میں بڑھتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے اپڈیٹ کی اور وہ نکل کے آ رہی ہے دوستو سونی کی طرف سے یہاں سونی جیپنیز کمپنی ہیں بہت اچھے کنسولز ہماری لے کے آتے رہتے ہیں پی ایس فائف نے بھی کافی دھوم مچایا انڈیا میں نہیں انڈیا سے باہر یار انڈیا میں پی ایس فائف کا کچھ آتا پتہ بھی نہیں ہے بہت سارے یوٹیوبرز اور ریسورسز کی جریعے یہ پتہ چلا تھا کہ جنوری میں پی ایس فائف آ سکتا ہے انڈیا کے اندر اوفیسلی اب سونی نے اسے بھی ڈینائٹ کر دیا ہے یعنی کہ پی ایس فائف انڈیا میں کب آئے کر یہ سونی کمپنی ہی جانے اس کے ساتھ ہی جو نیچٹ اپڈیٹ نکل کے آ رہا ہے وہ بھی سونی کی ہی طرف سے ہے یعنی کہ سونی انڈیا وان کر رہا ہے ان لوگوں کو جو کی بینہ وارنٹی والا ایمپورٹڈ یونٹ خرید رہے ہیں بھائی بہت ہی تیجی سے انڈیا میں سونی کا پی ایس فائف بکڑا ہے نائنٹی نائنٹی تھوجنز کا لوگ خرید رہے ہیں ایکچول کاشٹ ہے ففٹی تھوجن اور نائنٹی تھوجن کا لوگ خریدے جا رہے ہیں تو سونی وان تو کرے گا ہی کہ بھائی مت خریدو اتنا جیادہ منی آپ ویسٹ کر رہے ہیں اوپر سے آپ کو گارنٹی نہیں مل رہی ہے بھائی کچھ کمیاں ہو جائیں گی وہاں پہ سونی کی سٹور لے کے جاؤ گے وارنٹی ملے گی نہیں کیونکہ آپ کو جو یونٹ ہے وہ امپورٹڈ ہے اسی کے ساتھ میں دوسرا اپڈیٹ سونی کی ہی طرف سے نکل گیا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سونی پلیش ٹیسن پلس کی آئیڈیز کو بین کر رہا ہے آج کل یہ بین والا سلسلہ ہے کافی بڑھ چکا ہے ہر ایک چیز بین ہو رہی ہے اور وہ اس لیے ہو رہی ہے دوستوں کیونکہ بہت ساری حسیات لوگ پلیش ٹیسن کی آئیڈیز کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں گیمز بہت سارے آپ لوگوں کو کچھ ایمان دے کے مل جائے کرتا ہے پیس فائف کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں اسی چیز کو بیچ رہے ہیں لوگوں کو یعنی کہ آپ لوگوں کو اپنا پلیش ٹیسن ریکان پیس فائف میں لاکن کریے پھر آپ لوگوں وہ فری گیمز دیکھنے کے لیے مل جائیں گے کچھ پیسے لے کر کے لوگ ایسا کر رہے ہیں بھائی وہ غلط ہے اللیکل ہے لوگوں کو یہ آئیڈیز بین ہو رہی ہے ہاں ٹیمپریری ہے پرماننٹ بین تو نہیں ہے اور اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں اگلی نیوز کی جس کا آپ لوگوں کو بہت ٹائم سے انتجار ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں پب جی موائل کے بارے میں دوستو پب جی موائل کو لے کر کے ایک نئے اپ ڈیٹ آیا ہے یہاں پہ ابھی جو پب جی موائل کی ٹرین چل رہی تھی فول سپیڈ سے آنے والا ہے آنے والا ہے پہنچی گیا بس اتری گیا لوگوں کے انڈرار فون میں آئی گیا یا اب وہ رکھ چکا ہے رکھنے کی پیچھے کا ریزن ہے ابھی تک انڈیان گارنمنٹ نے منجوری نہیں دی ہے یہاں پہ منسٹری آف انفارمیسن اینڈ ٹیکنالوجی بہت بڑا رول ادا کرتی ہے اور انہوں نے ساہو بول دیا ہے کہ ابھی ہم نے کوئی بھی منجوری نہیں دی ہے پب جی موائل کو اب آپ چاہے انڈیا میں اپنی پرائیوے لیمیٹیڈ کھول لو نام چینج کر دو مایکروسافٹ کے سرورز کو خرید لو انڈیا میں پب جی موائل نہیں چلا سکتے یا ایک گارنمنٹ میں بین کوئی چیز ہوتی ہے نہ آپ ایسے ہی تھوڑی نہ کچھ بھی کر کے اپنی مرجی سے اپرویول کر دیتے ہیں یہ نیوز میں نے اپنی پچھلی گیمنگ نیوز میں بھی بتایا تھا کہ فوجی ڈیلے ہونے والا ہے اور یہاں پہ آپ کو پب جی ڈیلے ہی دیکھنے کے لیے ملے گا پچھلی ویڈیو سے مجھے یاد آ گیا کہ فوجی ڈیلے ہوں جائے گا جیسے کی بات چل رہی تھی کہ نومبر میں آنے والا ہے آپ کو پتہ ہی ہے نومبر نکل چکا ہے ان فیک دسمبر سٹارٹل چکا ہے اور ابھی تک وہ صرف پری ریجسٹرٹ لی آیا ہے تو ایسے میں آج کل جو ہر بڑی چل رہی ہے کہ کب آئیں گے یہ گیمز کب ہم کھیل پائیں گے اس کو تھوڑا سائر میں رکھ دیجئے آپ لوگ یہ مان کر کے چلا کرئے کہ بھائی جب بھی یہ گیمز آئیں گے آپ لوگوں کو اوفیسیل سوٹسکریٹ رو پتہ چل ہی جائے گا جیسا کی اوفیسیل چینل ہمارا بھی ہے یہاں بھی آپ کو کوئی فیک نیوز نہیں ملتی ہے آپ لوگ الگ لنگ جگہ پہ جا کر کسی کا اپکی ڈاؤنوڈ کرنا اور آٹکلز پر ڈالنا اور فیک ویڈیوز کو دیکھنا جہاں پہ بولتے رہتے ہیں کہ سام کو آئے گا صبح کو آئے گا دوپہر کو آئیں گے آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو اسی کے ساتھ میں دوستو بات کرتے ہیں ہمارے نیکسٹ اپ ڈیٹ کی اور وہ نکل کے آ رہی ہیں جیو کی طرف سے دوستو پلی سٹور کی اوپر یادرہ کر کے گیم لانچ کیا گیا ہے یہ ایک آگمنٹڈ ریالٹی گیم ہونے والا ہے جیسے والچول ریالٹی ہوتی ہے اسی طرح سے آگمنٹڈ ریالٹی بھی ہے وہاں پہ آپ کو ریال ورلڈ میں انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے اس گیم میں بہت ہی زیادہ انویسٹ کیا گیا ہے ان فیکٹ جیو نے اس گیم میں ون سسٹی ٹو کرون روپیز انویسٹ کی ہے کہ آپ مان کر کے چل سکتے ہیں کہ بھائی کوئی اتنی بڑی کمپنی گیمی میں اتنا بڑا ایمانٹ انویسٹ کرے یعنی کہ ٹونٹی ٹو میلین ڈالرز انہوں نے انویسٹ کرے ہیں اگر آپ اس گیم کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پلی سٹور پہ یا افید آئی او سٹور پہ آپ کو فری میں دیکھنے کے لیے مل جائے گا ڈسکرپسن میں آپ کو لنک پروائیٹ کرا دوں گا آپ کو کہیں ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ میں دوستو نیچ نیوز انگل کے آریے سنیپ ڈرگن کے لیٹس چپ سٹ یعنی کہ سنیپ ڈرگن ایٹ 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 وہ آ چکی ہے اور بھائی وہ چپ دیکھنے لائک ہے یعنی کہ کابلی تعلیف ہے اس کی پرفارمنس گیمنگ میں آپ کو 35% زیادہ دیکھنے کی ملے گی یعنی کہ اگر آج کے ٹائم پہ سنیپ ڈرگن ایٹ سیٹی فائیو کو یوز کرتے ہیں ایٹ فورٹی فائیو یا ایٹ فیفٹی فائیو کو یوز کرتے ہیں تو ان کے کمپیریزن میں آپ لوگوں کو 35 سے 45% زیادہ پرفارمنس ملیں گی گیمنگ میں یہ کافی اچھی بات ہے آنے والے گیمز اور بھی زیادہ تکڑے ہونے والے ہیں اسے کے ساتھ بات کرتے ہیں اس نیوز کے بارے میں جس کے لیے ہماری آورینز کافی زیادہ انتظار کر رہی ہے یعنی کہ بھائی جی ٹی ایسکس کا کیا لیک ہے جی ٹی ایسکس کا لیک اس بار جو نکل کے آیا ہے وہ آفیسل راکشٹا کی طرف سے ہے آپ سبھی جانتے ہیں جب کمپنی کوئی ٹیزر لانچ کرتی ہے یا پھر کوئی ٹریلر آتا ہے تو وہ سبھی چیزیں پری ریکالڈڈ ہوتی ہے پورے طریقے سے ڈیزائن کی جاتی ہے یعنی کہ جب کسی گیم کے ٹیزر یا ٹریلر آتا ہے اور راکشٹا جیسی بڑی کمپنی اپنی ہر چیز کے پیچھے ایک مطلب رکھتی ہے تو بھائی سیم ٹو سیم یہی ہوا ابھی جی ٹی ای آن لائن کا لیٹشٹ اپ ڈیٹ کا ٹریزر آیا تھا اس ٹریلر کو دیکھنے کے بعد میں لوگوں نے وہاں پہ کارڈنیٹس دیے گئے تھے ان کو گوگل میپ میں ڈال دیا یعنی کہ ریل ورڈ میں دیکھا کہ ان کارڈنیٹس میں کون سی لوکیسن ملتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور بھائی جب وہ کارڈنیٹس ڈالے تو ایک ایسی لوکیسن کا پتہ چلا جہاں پہ آپ کو رومن رومرلز کا سکس دیکھتا ہے فیسے ایسے ریکریکٹلی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا ہے لیکن جب آپ اس روڈ کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ رومن رومرلز کا سکس لگ رہا ہے اور سکس ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں جی ٹی اے کا اپکمنگ ٹائٹل ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ نیوز تھوڑی بڑی نہ لگے لیکن بھائی جی ٹی اے سکس کی رومرز جس حساب سے چلتی ہے نا یہ کافی بڑی اپ ڈیٹ ہے یہ اوفیسیل ہے اب اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں نیکٹ نیوز کی جو نکل کے آ رہا ہے فار لائٹ 84 کی طرف سے یہ ایک نیا بیٹل روائل ہونے والا ہے موبائل ڈیوائسز کے لیے یعنی کہ چاہے آپ کے پاس انڈرائیڈ ہو یا پھر آئی ایو ایس یہ گیم سب ڈیوائسز کی اوپر آنے والا ہے 2021 میں اس بیٹل روائل کا جب میں نے ٹریلر دیکھا تو مجھے کافی اچھا لگا گرافکس کافی اچھی ہیں بٹ مجھے یہ تھوڑا تھوڑا فارٹ نائٹ جیسے لگتا ہے آپ کو کیسے لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکسن میں دیفنیٹلی بتائیے گا اور اب فائنلی اس ویڈیو کو کرتے ہیں انڈ اور بات کرتے ہیں لاسٹ اپڈیٹ کی جو نکل کے آ رہی ہے مایکروسافٹ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آئے نا لوگ پلیسٹیسن کو کافی زیادہ پرائلٹی دیتے ہیں بھائی پلیسٹیسن جو آتا ہے وہ ڈائریکٹ ڈیڈیکیٹر ہوتا ہے گیمنگ کے لیے اسے لوگ پسند اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا انوائرمنٹ ان کا ایکو سیسٹم کافی اچھا ہے بلکہ اس کو پسند کرنے کا سب سے بڑا ڈیسن سونی ایکسکلوزیو ہے یعنی کہ سونی کی جو خود کی گیمز آتے ہیں وہی ہیں لوگوں کو پسند کرنے کا ڈیسن تو بھائی ایکسکلوزیو گیمز کھلنے کے لیے لوگ سونی کی ایکو سیسٹم میں چلے جاتے ہیں اور ایک بار انٹری ہو گئے تو نکلنا مسکل ہے اس لیے مایکروسافٹ کے سی ای او کی طرف سے اسٹیٹمنٹ باہر آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ گیمنگ کو بہت سیریس لیتے ہیں انفیکٹ ان کی جو کمپنی ہے وہ گیمنگ کو بہت سیریس لی مانتی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ فوکس نہیں کرتی ہے مایکروسافٹ کے کنسولز کے اوپر ایکس باک سیریس ایکس جو ہے وہ بھی بہت جیادہ ورک کر رہے ہیں انفیکٹ انہوں نے کافی زیادہ سٹوڈیوز کھرید لی ہیں اور بہت ہی جلد آپ کو ان کے اتنے تکڑے کا تکڑے ایکسکلوزیو دیکھنے کے لیے ملیں گے پھر جو بہت سیلتی ہے نا بھائی تم نے ایکس باک سیریس ایکس تو کھرید لی ہیں اب گوڑ او ورک کیسے لاؤ گے تو دیکھتے رہیے بہت ہی جاتا کترناک پاریس ہونے والی ہے گیمز کی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوم آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے بہت زیادہ ایفورٹس لگے ہیں آپ لوگوں سے میں امید کرتا ہوں کہ ایک لائک تو آپ کر ہی سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ چینل پر نئے ہیں تو دیفنیلی سبسکرائب کر لو بیل دبائیے تاکہ آنے والے گیمنگز ریلیٹڈ اپڈیٹ آپ مس نہ کر پائے چلی خیر میں ملتا ہوں پھر ایک نیو اور دھماکی تار ویڈیوز کے ساتھ میں ٹل دین کیپ وچنگ آلٹیک گوڈ بائی